موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے ای ٹی وی پر قبرنامہ سب سے پہلے اہم قبروں کی سرقیاں چیف منسٹر بی ایس یڈی روپا کے ہاتھوں بس وکلیان میں انوبہ و منٹب کا سنگ بنیاد بیدر میں سو بیڈ کے اسپتال کا افتتہ یز ڈی پی آئی کے منتقبہ گرام پنچائت ارکان کا گلورگاہ میں تہنیتی جلسہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونے اور خوف کی سیاست سے باہر نکلنے پر زور ڈاکٹر تسلیم رحمانی کا گلورگاہ میں کتاب گلورگاہ جنوب اسمبلی حلقے میں آپ پاشی منصوبوں کا سنگ بنیاد کرناٹک میں دس اساتزہ کوویڈ پوزیٹیو سات اسکولز بند گلورگاہ جنوب میں ایک لاکھ ممبر بنانے یم آئی یم کی مہم کا آغاز ممتاز شاعر نوردین نور کی دو کتابوں کی رسم اجرا گورنمنٹ مسلم ایمپلائیز اسوسییشن گلورگاہ کی ڈائری دو ہزار اکیس کا آئی جرا ڈائری دو ہزار اکیس کا آئی جنوب مطبع بیڈ گ purposely گلو مطبع دیوان سیٹس آگوا آکرشک جھولانگلو مکڑی گاغی بیڈرون سیٹ سٹ着 سٹڈی ٹیبل سیر دنٹے بیتری آدھاریت کار بایک گل spoke آترین ایس كروکری آئیٹنٹ ایسکل 75 ایس سخت گفٹ آنٹیکلز بگی بگی آیا لیمز جھوامر گلو مطبع flower pot گلو بیٹی کودی ساز gates نور کمپلیکس Emer снова vant calculator 250906 گلبرگا فون 250906 متو 23977 موبائل سنکے 9535100786 متو 9945281020 پیش ہیں قبریں تفصیل سے چیف مینسٹر کرنا تک بی ایس یڈیورپا نے آج بسوکلیان میں انوبہ و منٹپ کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا پچیس اکر رغبہ ارازی میں ساڑھے سات اکر پر مشتمل انوبہ و منٹپ پانچ سو کروڑ روپیوں کے سرپے سے تعمیر کیا جانے والا ہے ایک سو بیاسی فٹ بلند دوہزار آٹھ سو چوریسی فٹ کشادہ دوہزار آٹھ سو چوریسی فٹ کشادہ انوبہ و منٹپ چھے منزلہ ہوگا اور اس کے سات سو ستر ستون ہوں گے گول طرز کی انوبہ و منٹپ کی امارت منی پارلیمنٹ جیسی ہوگی جو بارویں صدی کے روحانی رہنما ماتمہ بسویشور کی یاد میں خائم کی جا رہی ہے چیف منسٹر بیاس یادی رکھا نے اپنے افتتائی خطاب میں کہا کہ ماتمہ بسویشور نے بارویں صدی میں بسوکلیان میں دنیا کی پہلی پارلیمنٹ انوبہ و منٹپ خائم کی تھی چیف منسٹر نے کہا کہ نئی دیلی میں پارلیمنٹ کی نئی امارت سنٹرل ویسٹا کی تعمیر ہونے والی ہے اور بسوکلیان میں انوبہ و منٹپ کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے چیف منسٹر کناٹک بیاس یادی رکھا نے بیدر کے سرکاری ہسپتال میں تعمیر کیے گئے ویمنس اینڈ چائلڈ کیر ہسپتال کا اجتتہ انجام دیا سو بیٹس پر مشتمل یہ ہسپتال بیس کروڑ روپیوں کے سرپے سے تعمیر کیا گیا ہے چیف منسٹر بیاس یادی رکھا نے بیدر میں پانچ کروڑ باویس لاکھ روپیے کے سرپے سے تعمیر کیے گئے انجینئرنگ کالیج ہسٹل چار کروڑ نموت لاکھ روپیوں کے سرپے سے تعمیر کیے گئے سرکاری نرسنگ اسکول اینڈ کالیج کی امارت دو کروڑ پچاس لاکھ روپیوں کے سرپے سے تعمیر کیے گئے یہی مارکٹ کامپلیس کا بھی افتتہ انجام دیا پربو چوہان جلہ نگران وزیر بیدر ڈاکٹر کے صدا کر وزیر میڈیکل تعلیم بھگونت خوبہ یمپی بیدر کے علاوہ ارکان اسمبلیو کاؤنسل اور عالی عدداران نے ان پروگراموں میں شرکت کی بیدر سے یہ ٹی وی نیوز کے لیے علی مدین بندنوازی کی ریپورٹ کرناٹک کے وزیر چھوٹی آپ پاشی خانون و پارلیمانی امور جیسی مادو سوامی نے سال 2019 بیس کے لفٹ ارگیشن مرکزی منصوبے کے تحت حلق اسمبلی گلبرگا جنوب میں آٹھ تالابوں اور پینے کے پانی کے علاوہ زیر زمین آبی زخائر میں اضافہ کرنے بینی تورہ ڈیام سے لفٹ ارگیشن کے ذریعے پانی کی سربراہی کرنے کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر دتا تریا پارٹیل ریور رکنے اسمبلی گلبرگا جنوب چیئرمن کے کے آر ڈی بی بسورانج متی موڑو رکنے اسمبلی گلبرگا دے ہی سورنا مالا جی چیئرمن زلہ پنچائد گلبرگا اور عدداران موجود تھے گلبرگا یادگیر کوپل بیلاری دھارواڑ اور بیلگام عزلہ سے یز ڈی پی آئی کے چودہ گرام پنچائد ممبران منتقب ہوئے ہیں یز ڈی پی آئی کی جانب سے شادہ فنکشنال رنگ روڈ گلبرگا میں گرام پنچائد ممبران کا تہنیتی پروگرام منعقد ہوا یز ڈی پی آئی کے قومی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی نے اس جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یز ڈی پی آئی ہی حقیقی معنوں میں سیکولر پارٹی ہے اور وہ با مقصد سیاست کرنے ملک کے عوام کو بھوک اور خوف سے باہر نکالنے کے لیے سرگرم عمل ہے انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے موجودہ حالات سے ہرگز مایوس یا خوف زدہ نہ ہو بلکہ انہیں خوف زدہ کرنے کی جو سیاست کی جا رہی ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے جلسے کی صدارت سید دستگیر صدر یز ڈی پی آئی گلبرگاز زلانے کی محمد محسن زلائی لیڈر یز ڈی پی آئی اکرم حسین ریاستی سیکریٹریٹ ممبر یز ڈی پی آئی عبد الرحیم پٹیل صدر یز ڈی ٹی او سید خالد صدر یز ڈی پی آئی یادگیر شیخ سابرہ بھنکور شہباد نے جلسے کو مخاطب کیا ابتدا میں ڈاکٹر ریزوان جنرل سیکریٹری یز ڈی پی آئی گلبرگاز زلانے قیر مخدم کیا اکرم حسین نے کہا کہ آنے والے گلبرگازٹی کارپوریشن کے بشمول بلدی انتخابات میں یز ڈی پی آئی کرناٹک میں پچاس سے زائد کارپوریٹرز اور کانسلرز منتقب کرنے کا حدف رکھتی ہے سید ایجاز علی صدر پی اپ آئی ڈاکٹر سوہیل صدر یز ڈی پی آئی رائچور ریحانہ بیگم ویمن ونگ سید آئیشہ صدیقہ جنرل سیکریٹری ویمن ونگ سید پاروخ مولانا شفیق محمد لطیف محمد رفیق لشکر صدر یز ڈی پی آئی حبلی شہ نشین پر موجود تھے یز ڈی پی آئی کے اراکین و دداران کی کثیر تعداد نجل سے میں شرکت کی مولانا محمد مسعود علی مصباہی نے نہایت کش اسلوبی کے ساتھ جلسے کی نظامت کی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سارے قوانین جو سینڈرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹس لا رہی ہیں یہ صرف مائنورٹیز کو ایفیکٹ نہیں کرتے ملک کے بہت سارے طبقات اسے ایفیکٹڈ ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام قوانین کسی نہ کسی صورت میں خود کانگریس پارٹی پہلے کبھی نہ کبھی لا چکی ہے اور وہ آدھے دورے تھے ان کو مکمل کرنے کا کام بی جے پی کر رہی ہے اور جہاں تک ایس ڈی پی آئی کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ ہم جب تک پاور میں نہیں آ جاتے ہیں تب تک کہ قوانین کا ویرود ہم جمہوری طریقوں سے ڈیبوکریٹک ویس سے ہم سڑک پہ کرتے چلے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور پاور میں آئیں گے تو ان قوانین کو بدلیں گے عوامی مفات کے قوانین میں مجلس اتحاد المسلمین ظلہ گلبرگا نے ایک لاکھ میمبر بنانے کی مہم شروع کی ہے اس مہم کا آغاز کرتے ہوئے الہاج عبد الرحیم مرچی سیٹ صدر یمائیم گلبرگا ظلہ نے کہا کہ یمائیم کے کارکنان اور عدداران کے ساتھ وہ خود گھر گھر جا کر عوام کو یمائیم کی ممبرشپ قبول کرنے کی اپیل کریں گے انہوں نے کہا کہ گلبرگا شہر اور ظلے کے تعلق آجات میں بڑے پیمانے پر یمائیم میں شمولیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے الہاج عبد الرحیم مرچی سیٹ نے مزید کہا کہ عوام کانگریس جیڈیس اور بی جے پی کے جھوٹے وعدوں اور مفاد پرستی ورخہ پرستی سے بیزار آ چکے ہیں اور یمائیم ان کے لیے امید کی نئی کرن بننے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ گلبرگا ظلہ میں یمائیم بہت بڑی سیاسی طاقت بن کر اُبر رہی ہے ہم نے جو ہمار کو جس طریقے کے ڈائریکشنز جو آئے تھے خائد محترم دہرشتر عصد الدین عویسی صاحب کے تو ہم نے وہ ڈائریکشنز پہ آج کام شروع کیا تو انشاءاللہ ایک لاکھ کا جو لقش رکھے ہیں ملنے کا تو آج سے وہ آغاز ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم کل سے اسی طریقے سے ہر محلوں میں ڈور ٹوڈور جائیں گے ان تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ یمائیم کیا ہے اور یمائیم کی خابلیت کیا ہے دوسرے ادھر پارٹیوں کی کیا ہے اور یمائیم کیا ہے بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب کو کیوں مضبوط کرنا ہے گلورگے میں یمائیم کو کیوں لانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یمائیم سے یمائیم کو نہیں سمجھ رہے میں ان کو تھوڑا اپنا ذہن یمائیم کے اوپر ڈالنے کے لئے ریپیسٹ کر رہا ہوں کہ یمائیم کو سمجھیں اور ہماری پارٹی میں آکے ہماری پارٹی کو مضبوط کریں کرناٹک میں کمس کم دس اساتیزہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین سے متاثر پائے گئے ہیں اور سات اسکولوں کو کھولنے کے بعد پھر سے بند کر دیا گیا ہے حاسن کے ڈی ڈی پی آئی پرکاش کے مطابق حاسن زلے کے پرائمری اسکولوں کے کمس کم دس اساتیزہ کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں کرونا سے متاثرہ اساتیزہ اپنے گھروں میں رہ کر علاج کروا رہے ہیں حاسن زلے کے تمام اسکولوں کو ہر دن سینیٹائز کیا جا رہا ہے مینگلور کے گورنمنٹ ہائی سکول کے دو اساتیزہ کے کرونا سے متاثر ہونے کی اطلع ہے گلورگاہ کے ممتاز شاعر نور الدین نور کی دو کتابوں کی تقریب رسمی جرا بتاریخ سات جنوری بروز جمعیرات باوقت تین بجے سے پہر خاجہ بندہ نواز آئیوان اردو انیومن کامپلیس گلورگاہ میں منقض ہوگی اس تقریب کا اجمام انیومن ترقی اردو گلورگاہ نے کیا ہے ریاض رحیم ممبئی اہل قلم کی نظر میں کتاب کا رسمی جرا ڈاکٹر واب اندلیب سابق صدر کنات اردو اکاڈمی اور غزل کی فضاؤں میں کائجرا پروفیسر حمید صحوروردی سابق صدر شعب اردو گلورگا انیورسٹی انجام دیں گے ولی احمد جمن نے عدب دوست اہباب سے تقریب میشر کتی خواہش کی ہے کرناٹک سٹیٹ گورنمنٹ مسلم ایمپلائیز اسوسییشن گلورگاہ کی جانب سے شائع کی گئی سال دوہزار اکیس کی ڈائری کے اجرا کے لیے بطاریق سات جنوری بروز جمعیرات بوقت سات بجے شام ہدایت سنٹر سنٹر راچواری گلورگاہ میں پروگرام منقب کیا گیا ہے یہ بات سید نظیر الدین متولی صدر اسوسییشن نے بتائی وہ اخباری کانفرنس کو مخاطب کر رہے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد عبدالدین جنیدی سراج بابا جانشین حضرت سجاد کا عجرہ کریں گی ارکان اسمبلی وہ کناٹ قانون ساز اور سرکاری عدداران مہمانان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کریں گے مختلف شخصیات کو تہنیت بھی پیش کی جائے گی اور اسوسییشن کے مرہوم جنرل سیکریٹری عبدالعظیم کاریگر کے عزاز میں دو منٹ کی خاموشی وہاب خازن اسوسییشن اکباری کانفرنس میں موجود تھے ناظرین آج کا خبرنامہ یہی مکمل ہوتا ہے